بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم جس چیز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے لینگچین لینگچین کیا ہوتی ہے اس کی theoretical background کو ہم دیکھیں گے اس کی documentation کو دیکھیں گے اور کس طریقے سے یہ ہمیں AI کی apps بنانے میں helpful ثابت ہو سکتے because AI آج کی دنیا کا سب سے بڑا میں اس کو ہتھیار بولوں گا ہتھیار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو negative way میں use کرتے ہیں defense purposes کے لیے بھی use کیا جاتا ہے security کو maintain کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم لینگچین سے بنا سکتے ہیں جب ہم reinforcement learning کا algorithm دیکھ رہے تھے جو last lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے documentary کے بارے میں بات کی تھی اس documentary کا نام میرے mind سے skip ہو گیا تھا اس وقت اس documentary کا نام ہے killer reports unknown killer reports reinforcement learning کے بارے میں ذکر ہو reports کا ذکر نہ ہو اور اس documentary کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو netflix کے اوپر اگر آپ یہ documentary دیکھیں جب بھی آپ کے پاس time ہو whenever you think you have time تو please اس کو ضرور دیکھے گا unknown killer reports کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ reinforcement learning کس طریقے سے reinforce کی جا رہی ہے in military actions اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ سیں تو آپ کم از کم زیادہ نہیں تو اپنا جو regional level کی police ہے یا regional level کے جو AI کے institutes ہیں وہاں پہ مل کے آپ تھوڑے بہت projects بنا سکتے ہیں which can be helpful in later studies ظاہری بات ہے اکثر اوقات میں آپ کو documentaries کا اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا real life application بھی ہے اگر آپ کو real life application کا نہیں پتا چلے گا you can not make an idea کہ یا جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ کہاں بھی use ہوگا ٹھیک ہے تو اس وقت سے that was necessary start کرتے ہیں blank chain کے بارے میں screen آپ کے سامنے نظر آرہی ہوگیا آپ کو hopefully blank chain کیا چیز ہے آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ کو آواز کا تو کوئی issue نہیں ہے لینگ chain اس کو اکثر اوقات جو نئے نئے AI کے اندر لوگ آتے ہیں وہ اس کو long chain بھی پڑھنا start کر دیتے ہیں A کو ignore کرتے ہیں A کو ویسے ignore کرتے ہیں اکثر اوقات جب آپ وہ ایک مثال تو ایسی ہے لیکن دینی ضروری بنتی ہے اکثر چیزیں آپ نہاتے ہوئے ignore کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ میرے جیسے کوئی تھوڑے بہت سیت مند بند ہے یہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا پیچھا سابون نگانے کے لیے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ گھر میں آپ جو بڑا بچہ ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا تین ایٹ سے گزر جاتا ہے آپ پھر ignore کرتے ہیں کہ یہ مغرب کے بعد گھر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کیوں آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ یا تو کہیں پہ پڑھڑا یا ٹویشن جا رہا ہے یا کچھ ایسے بیسے کام کر رہا ہے لائف میں کچھ ایسی زیزیں ہوتی ہیں جو آپ ignore کرتے ہیں اسی طرح لوگ اس کے اے کو او پڑھ جاتے ہیں اور اسے ignore کرتے ہیں لیکن آپ نے نہیں بھولنا اس کو لنگ چین بھی بولتے ہیں لینگ چین بھی بولتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے بریٹی ایکسنٹ کے ساتھ بولتے ہیں بریٹیش کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ میمز کے ساتھ دیکھتے ہیں چیزوں کو تو لینگ چین جو ہے یہ بیسیکلی چین کرتا ہے کافی سارے پرسیجورز کو ہے کیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں آپ نے ٹینسر فلو کی لائبریری پڑھی ڈیپ لرننگ کے لئے اگر ہم اس کو سائنٹیفک لینگویج میں بولیں اسے بولا جاتا ہے ٹینسر فلو فریم ورک ٹیک ہے ڈیپ لرننگ کا فریم ورک فر ٹینس ویڈ ٹینسر فلو آپ ٹینسر فلو فریم ورک بھی کہہ دیتے ہیں اگر آپ پائی ٹارچ کے ساتھ ڈیپ لرننگ کریں تو اسے بولتے ہیں پائی ٹارچ فریم ورک ٹیک ہے اسی طریقے سے لینگ چین ایک فریم ورک ہے which is helpful to build your AI apps like chat GPT conversational reports ٹیک ہے جو ایجنٹس یا ڈیفرنٹ چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہوتا کیا ہے لینگ چین کے اندر یہ ایک فریم ورک ہے اور پیکج بھی آپ اسے بول سکتے ہیں پائیتھون کا یا آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ پائیتھون نے ایک نئی لائبریری لانچ کی ہے basically ٹیک ہے to build applications using LLM یعنی کہ application جو ہیں وہ LLM کو use کرتے ہو نا ہے LLM کیا ہے جی large language models آج کل دنیا میں چھائے پڑے ہیں chat GPT ہو گیا cloud ہو گیا اس طرح کی اور بھی کافی چیز ہیں جو آج میں آپ کو دکھانے میں والوں LLM's large language models اس وقت ہر ایک field میں چھائے ہوئے ہیں بڑی بڑی دنیا کی companies جو ہیں ان کو یہ کوشش ہے کہ جتنا بھی ہمارا data ہے یا ہم جتنا data collect کرتے ہیں بجائے اس کے ہم کسی سے پوچھیں کیوں نہ ایک large language model بنا لیا جائے and we can interact with the documents of our on data for example آپ کی company کی پچھلے سال کی report ہے آپ اس کو جا کے presentation کو دیکھنے کی بجائے اس report کو یہاں پہ upload کریں اور LLM's کے through اس کے اندر جتنی بھی NLP ہوئی پڑی ہے یا جتنے بھی task دیئے ہیں ان کے ساتھ conversate کریں وہ آپ کو answer دے as an agent یا report تو یہ کیا کرتا ہے جو لینگ چین ہے it enables applications that are data aware یعنی کہ وہ application جو data awareness رکھتی ہیں یعنی کہ connect a language model to other sources of data جتنا بھی آپ کا data ہے collected data raw data clear data clean data structure data in a way اس کے ساتھ آپ conversation کر سکیں using this application second agent یعنی کہ application ایسی ہوتی ہے which allow a language model to interact with its environment reinforcement learning کا پچھلا lecture یاد ہوگا آپ وہاں پہ میں نے آپ agent پڑھا یا تھا جو کیا کرتا ہے اپنے environment کے ساتھ interact کرتا ہے تو جب آپ ایک app بناتے ہیں آپ نے سوال پوچھا اور large language model کے اندر agent جاتا وہ سارے چیزیں search کرتا اور اس کے base پہ environment کے ساتھ interact کر کے آپ جواب دیتا ہے data awareness بھی وہاں پہ ہو گئی اور agent method بھی ہو گیا اور یہ basically 6 قسم کے modules میں ملکے بلتی مطلب یہ کہ language ایک package ہے جو data awareness اور agent قسم کی application سے پوچھیں گے it won't show you کیونکہ اس نے کہنا ہے 2021 سپٹمبر تک میرا data train ہے اس سے پہلے language chain تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بعد میں آیا even دو ہمارے job ready data science کے course کے اندر اس کا module ہی نہیں تھا جیسے launch ہوا ہم نے غنیمت جان اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتی ہے now move to the next part use cases کیا کیا ہیں آپ کے mind میں کافی use cases آتے ہوں کے لینگ chain models کے اب اس کے بارے میں بات میں کرتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں پاکستان کے اندر پر سو launch ہوئی ہیں ایک لانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ایک conversation دے کے questions پہلے سے لکھے ہوں آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں AI کے through اور اس کو بعد میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں یہ تو وہ چیز ہے ڈریکشن کر کے مزہ تب ہے کہ آپ ریپورٹر کو launch کریں on your website اور ہم جیسے لوگ اس کے سوال کریں جا کے مطلب سنا نام کے پتہ نہیں کیا نام رکھا اس ریبورٹ کا تو ہم کیا کریں ان کی ویب سائیٹ پہ جائیں اور وہاں پہ انٹریکٹ کریں اور وہاں تک بات نہیں پہنچ جس دن وہاں تک بات مہنج گی گوگل کی چھوٹی ہو جانی ہے مطلب یہ کہ آپ ویس کے نوٹ کے تھرور کسی ایک search engine پہ جائیں اور اس کے ساتھ باتیں کریں اور وہ آپ کو feed کرتی جائیں کیونکہ کچھ ریسرچ پیپرز انہوں نے future outlook کے اندر یہ چیزیں mention کی ہیں کہ we جی اچھا اب یہاں پہ یہ کچھ اس کے benefit لکھیں lang chain کے use cases جن میں chat boards ہیں آپ chat boards بنا سکتے ہیں آپ question answer کے sources بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ question کب کرنے answer کب دینا کسے دینا کس طریقے سے دینا اب یہ بات کر سکتے ہیں کہ structure data یعنی کہ جس rows اور columns پہلے سے define ہے اس کے ساتھ conversation کیسے کرنی جیسے chat GPT کا code interpreter launch ہو ہے جس کے اندر آپ اپنی file upload کرتے ہیں وہ CSV کو analyze کرتا آپ کو result دی دیتا وہ ہی چیز جہا ہم خود بھی بنائیں گے اور اس کے اندر CSV کسم کے agents کی duties یا policy making کے through بھی کام کرتا ہے پھر interact with APIs یعنی کہ آپ کو خود سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے within 14 lines of code آپ پوری کی پوری app بنا سکتے and we are going to make that as an example of this lecture code understanding آپ کر سکتے extraction کر آپ کے بنتے ہیں for example آپ نے model use کی دوسرا کی تیسرا کی چوتھا کی اور ان کو chain کر نا آپ پس میں like APIs آپ نے use کی then you start using LAN chain کی LLMs model جو online available ہیں پھر facebook کا جو نیا model جس کو ہم انشاءاللہ دیکھنے والے لیمہ کے نام س version 2 وہ آپ use کریں ان سب کو chain کر دیں کہ آپ کو ایک answer سب ہوتا ہوا بعد میں ملے and then at the end summarization which is really nice task of chat GPT یہ وہ use cases ہیں جو اگر کسی specific niche میں لگانے start کر دیں تو آپ لاکھوں کم آسکتے ہیں اب لوگ بار بار میرے سے یہ پوچھتے ہو گیا so we can't say that at this moment we can't say that data scientists بن we can't say that data scientists بن literally apps data upload کر سارا کچھ ہو جاتے اب data scientists کو کچھ اور بھی کرنا ہے وہ یہ چیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا میں نے 6 module آپ کو بتائے سب سے پہلے prompts دنیا کی جتنی بھی search engines کی history ہے وہ ساری کی ساری prompts پہ آکے اب رکھ رہی ہے what date is it what joh مرضی لکھتے تھے وہ سیدھا پدھرہ کر کے تا نو دے دینا سی answer کے لے پھڑو جی date یہ ہے but now the prompt engineering thing is going سوال پوچھنا آنا زیادہ ضروری ہے اب وہ دور گیا کہ جو بھی لکھیں آپ کو answer مل جائے گا آپ جتنی خوبصورتی سے سوال پوچھیں گے اتنی خوبصورتی سے آپ کو جواب ملے گا ٹھیک ہے اب وہ دور آ گیا کہ آپ سوال پوچھنا سیکھیں AI وہاں پہ آپ کو سرف کر رہی ہے لیکن AI humanly interaction کی طرح نہیں کر رہی سرف اگر میں عمران بھائی سے کوئی سوال کرتا ہوں اسامہ سے پوچھتا کہ اس وقت آپ کو نیند کیوں آنے لگ جاتی اسامہ تو کہے سارا دن ہم کام کرتے رہتے اور شام کو آکے اس وقت بات سو جاتی ہے امران کو پتا چل جائے کہ ہم سچ میں سو رہے تھے تو اس وقت کو نہیں پتا ریبورٹ کو ہمیں اچھے طریقے سے پوچھنا ہے ریبورٹ کو کی ورڈ کے ثرو پوچھنا ریبورٹ سینٹیمنٹس نہیں جانتا اس کو بتائیں گے یہ پوزیٹیو اس نے کہا اچھا یہ پوزیٹیو ہے اس کو کہیں کہ یہ نیگیٹیو اس نے کہنا اچھا یہ نیگیٹیو ہے انسان کی انسان کا دل کہا پہ ہے گردے کہا پہ ہیں سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تم یہ ہو جیسے بچوں کو بچپن میں کہا جاتا ہے کہ میں نہیں کوش کر سکتا دیں دنیا کے اندر تو وہ ہی ٹیچر کہہ رہے جاتے میں ایک دن وڈہ بندہ بنے گا تو پرومٹ وہی چیز آ جاتی کہ سٹارٹ میں کچھ اور کہا تھا لیکن اینڈ پہ اپنی بات بدل دیں اے آئی کی دنیا میں یہ نہیں چل نا کہ میں کہا سینہ کہ نہیں کم کر نا ہے اے آئی کی دنیا میں آپ کو question سیکھنا آنا چاہیے اور وہ کیسے آئے گا یہ module جو ہے inside lang chain this module allows you to build dynamic prompts using templates یعنی کہ آپ جو مرضی لکھیں lang chain کی دنیا form میں آگے لے کے جائے گا ٹھیک ہے and then it can adapt to different LLM types depending on the context window size input variable used in the context such as conversation history search result previous answers and more کیسے میں آپ ایک reason بتاتا ہوں prompt نہیں صحیح آرہ ہے آپ پرام بلکل نہیں ٹھیک آرہ کوئی آپ لکھ پاکستان کے اندر کتنی universities ہیں یہ پوچھ لیا آپ نے ٹھیک ہے اب وہ جو prompt آپ نے لکھا ہے پاکستان کے اندر کتنی universities ہیں یہ اس سچ اٹھ کے اوپن AI کے الگوریثم میں نہیں جا رہا اس سے پہلے کچھ اس پہ work out ہو رہا وہ basically dynamic prompt بن رہا اس کا using templates جو already fed کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے پوچھتا تو اس طریقے سے question کے اندر convert کر کے پھر آپ نے آگے لے کے جانا ہے اگر what where WH questions وغیرہ لکھتا ہے تو prompt کے اندر آپ dynamic changes کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں اس طریقے سے جب آپ ایک سوال کر دیا کہ کتنی universities اس نے list بتا دی اب اس سے direct پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ ان کے ھوڈ کو ہونے ہیں اب ان کے ھوڈ کے متعلق بات یہ ہے کہ پچھلے prompt کے answer کے اور دنیا میں سب سے بڑی جو اس وقت investment ہو رہی ہے اگر آپ نہیں پتا تو چیک کیجئے گا ایلن مسک کے تصویر آئی تھی ایک ریبور کے ساتھ اس کے بعد یہ اگر اتنا کچھ سیکھ سیکھتے ہیں تو اگر اگر ایموشن آگے تو اے اے جو ٹرینڈ سے ان کے اندر یہ باتیں جا رہی ہیں کہ اے اگر ایموشن بھی سیکھ گئی تو انسانوں کا پھر کیا ضرورت رہی بیچ سو اے ایموشن سینتیفک جو موویز بن رہی ہوتی ہیں ان کو ریالیٹی کے ایکول بھی بھولا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اے دنیا کا سب سے اچھا کام کرتے کرتے دنیا کا سب سے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتے ایک چھوٹا سا فلی اے اے کے اندر یعنی کہ ایک بندہ ڈرگز بنا رہا رہا ہے چیزوں کو کیور کرنے میں وہ اسی چیز کو فلی کرتے اس کی دوسری سائٹ دیکھنے کے لیے وہ سارے سارے toxic chemical بننا سٹارٹ ہو جاتے ایک چھوٹے سی فلی سے so this is going to happen in by the way this is prompt اور ابھی جیسے کمنٹ سیکشن میں بھی آیا کہ AI کو جھوکتے سمجھ نہیں آنی کوئی نہیں فیصلہ باتی آتی آئی چیڑ گی جگتا بھی سمجھ آ جانگی ہو سکتے آپ وہاں پہ جگت سنیں AI کو آگے سے کہ نہیں تھنڈی ہے so it could happen کیونکہ اگر فیصلہ باتی ریبورٹ ہوا نا کوئی تو اس کا نام کیا ہوگا پولا یا کچھ ایسا نام ہوگا جو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو بلو یا پولا ایسا کر کے خیر پھر آتا موڈلز اب موڈلز کیا ہوتے دم موڈیو دس موڈیو which are موڈلز پرویڈ آن ایب ٹریکشن لیئر ٹو کنیک دو موست آویلیب تھرڈ پارٹی ایل 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 جی اپنے فرنڈ ڈیس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یعنی کہ اگر آپ سے کوئی question پوچھے آپ نے آنسر دی 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 ایل 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 اللم اور لینگ چین کے موڈل کے اندر بہت یوٹلائز کی جاتی ہے basically آج ہم دیکھیں گے موڈل جو فری میں available ہیں ان کو کیسے use کرنے اور open AI کی APIs کی کے اندر چیزوں کو اور بھی احسان بنا دی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس memory وہی بات جو میں نے آپ سے کی ایک چیز اگر آپ ایک start میں question پوچھا ہے وہ اگلا question پیچھلے کے ساتھ automatically link کرنا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے conversation history آپ کی maintain رہتی ہے یہ وہ ہی history ہے جو پرانے دور کے اندر screen shots میں convert ہو کے ایک list میں convert ہوتی تھی پھر at the end نکلتی تھی یہ دکھو آپ نے فلان دن یہ بولا تھا نہیں آپ نے یہ بولا تھا so those kind of histories are still inside chat boards اور یہ بہت کچھ اچھا بھی کرنے والی اور بہت کچھ خراب بھی ایک دن پہلے میں آپ کو latest news بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے الگ بات ہے کہ ہمارا weekly session ہوا کرے AI news پہ سندے کی سندے اس فیس بوک کا موڈل ہے وہ launch ہو ہے chat GPT کے اندر یورپ اور UK کو چھوڑ کے customization کی option آ چکی ہے آپ بیٹا features کے اندر جائیں آپ chat GPT کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی جب بھی مجھے answer دینا ہے نا یہ چیزوں کا خیار رکھ ہے تو اس کا بھی آج میں آپ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ customization آپ کر سکتے ہیں so there are many things going on in AI اتنی fast pace پہ ہو رہی ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ دھنگ رہ جائے ٹھیک ہے but these are things جو انشاءاللہ ہم سیکھنے بھی بھی ہم تو میموری کیا ہے conversation history then ہتے indexes indexes کیا ہوتے ہیں اچھا basically اب آپ کہیں کہ indexes کی جمع تو index کی جمع تو indices ہوتے but this is something else indexes refer to the ways to structure documents so that LLMs can best interact with them یعنی کہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ایک library سے ایک book اٹھا کے book اٹھا کے لے اب book کو اٹھا کے آپ سارے کے سارے پیج پھاڑ لیے سارے کے سارے پیج پھاڑ لیے اب سارے کے سارے پیج کو shred کریں کر لیے شریڈ کرنے کے بعد جتنے اس کے چھوٹے چھوٹے pieces ہیں یہ basically tokens ہیں لیکن LLMs کیا کرتے ہیں LLMs ہر ایک shredded piece کو پیچھے link کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ shredded piece یہ کچھرا نہیں ہے یہ information ہے یہ کہاں سے آئی ہے آپ یہ حساب لگا لیں کہ یہ Sherlock Holmes ہے جو basically shredded pieces سے آپ کو story بنا کے دے رہے تو وہ shredded pieces ہوتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا ہے اور ہر shred piece کا ایک context ہے کہ یہ 552 number shredded piece آیا ہے 252 number book سے 355 number page سے something like that تو LLMs کے اندر indexes کی یہ importance ہے یعنی کہ large language model کے اندر یعنی لانگ chain کے اندر تو chain چیز کو ٹھیک اور آپ کو پھر کوئی ہلاتا ہے کہ کہ میں یہ پہ بیٹھا ہوں and then you start thinking again کہ میں کیا سوچ رہا تھا end سے پیچھے جاتے ہیں آپ یاد ہے آپ کو اس کو دے جا وہ بھی بولا جاتا ہے یہ پہلے بھی ہوا تھا میرے پاس کیوں یہ سوچ آئی خیار not just a predetermined chain of calls to LLMs or other tools but potentially to an unknown chain that depends on other users input یعنی کہ کوئی agent یعنی reinforcement learning environment بنا کے آپ ایک agent کو policies دے دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کا question آیا تو آپ نے فلان index کی طرف جانے فلان token کی طرف جانے پھر answer دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر خاص طور پہ آپ کا code interpreter ہے chat GPT کا اس کے میں اگزیمپل دوں گا آپ ایک file bنا دے اتنی fast pace پہ دنیا change ہو رہی ہے آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح کا مجھے web page بنا دے دیں صرف آپ نے screenshot لے اس چیز کو اور اسے بتانے بنگ AI کے اندر جو freely available ہے اور worldwide available ہے یہ نہیں چینز کی بات کرتے ہیں LLM کے اندر اگر چینز کی بات کی جائے تو چینز سب سے زیادہ important ہے کیونکہ یہ جوڑے رکھتی ہیں ہر ایک context کو پچھلے conversation کو اگلے conversation کے ساتھ ایک model کو دوسرے کے ساتھ چینز جب بھی کی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک answer آیا اس کے answer کو دوسرے کے ساتھ لگ اور تیسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ چین بنتی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھتے ہیں کہ length chain کے اندر کیسے useful ہوتا ہے by the way length chain کا حصہ chains ہی ہے سو اس وجہ سے اس کی importance اور بھی زیادہ ہے using an all in isolation is fine for some simple application but many more complex ones require the chaining of ll یعنی کہ ایک نہیں دو نہیں تین چار چار ll model use کر دیں جو already trained ہے اس کو chaining بولتے ٹھیک ہے یا تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کر دیں یا آپ other expert model کے جو opinions ہیں وہ ساتھ میں attach کر دیں یعنی کہ ایک حصہ پورے یوز کریں دوسرا for example facebook ka model لیمہ آیا اب اس کو use کرنا چاہتے ہیں with open AI تو دونوں کے model کو chain کر دیں کہ اس کا answer ہے ایسے ہے اور یہ prompt بنانے میں help کر ہے and ہمارے پاس answer آج so this is how you chain things to chaining جو ہے وہ بہت important inside complex apps کیونکہ وہاں پہ answer question نہیں ہوتا you need to do a lot of other things اب اس کی installation دیکھتے ہیں کہ installation کی جاتی ہے اور اس کو install کرتے ہیں اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں simple pip install lang chain آپ اس طریقے سے اس کو directly install کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ machine learning algorithm جو آپ konda environment ہے اس ہی اندر install کریں اگر آپ کو نہیں بتا so it's fine no worries اگر آپ پورے lang chain is enough and then you can work on it اب install اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے پاس یہ لانگ چاہینا تو simply دو سیکنڈ میں انسٹال ہو جانے بات اگر آپ اب اس لیں دو تین منٹ اور اس کو انسٹال کر لیں then we will پرسید فردر موسیقی موسیقی ٹھیک تو meanwhile یہ آپ کے پاس install ہو رہا ہوگا تو اس کے 6 main area of applications میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے areas of application ہیں for lang chain اور کس طریقے سے utilize کیا جاتے سب سے پہلا area is LLMs and prompts کے اندر یعنی کہ prompting کے اندر آپ LLMs کو use کر سکتے large language model کو use کر سکتے جس سے ایک prompt manage کر نا یعنی کہ کس طریقے سے user question پوچھ رہا اس کو input لے لو لیکن آگے خود سے manage کر یعنی کہ second attention دو مطلب کیا ایک مثال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ چھوٹا سا جس کو سوال پوچھ نی پتا یا دکان سے چیز لینے کا نی پتا آپ اپنے ساتھ اسے لے جاتے اور اسے کہتے ہیں یہ لو پکڑو پیسے آپ چیز لو چیز مراد کوئی بھی چیز لے اس کا packet ہو گیا بسکیٹ ہو گیا تو اس کو نہیں بولنا آرہا وہ کیا کرتا اشارے کرتا اور دکاندار کہتا بھائی کیا چاہیے وہ اسے بار بار پوچھ لیں جس کو prompt management بولتے وہ بچے نے اشارہ کر دیا کہ وہ لینا پھر بچے نے question پوچھا اس کو صحیح طریقے سے پوچھ نہیں آرہا یا بچے نے prompt لکھا صحیح طرح لکھنے نہیں آرہا آپ کیا کر رہے ہیں اس کو manage کر کے ایک اچھے way میں deliver کر رہے ہیں تو اس کو بولتے prompt management اب اگر آپ لکھناؤں میں وہ چیز لے رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے لیتے وہ optimization ہے کہ اور بھی اچھے طریقے سے پوچھنا عدب کے لحاظ رکھنا یا there are some rules about prompting ان کو manage کرنا prompt کی anatomie پوری بنانا اور اس anatomie کو مدد interface for all LLMs آپ اس کو utilize کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ apply کہ آپ کو نیچے answer آئے گا so something like that can also help in the main application of LLM and prompts of Langchain and common utilities for working with LLM apps and other ایسی چیزیں بنانے میں جہاں آپ large language model with prompting لیے simply آپ اس ایک lang chain کے models کو use کر سکتے ہیں صرف prompt بنانے کے لیے پہلی چیز optimization management dynamic apps جہاں پہ صرف prompt آپ کو سکھائے جائے گے آپ کو شاید پتا ہو آج کل AI کی اتنی apps آگی ہیں آپ صرف ان سے کہتے ہمیں ایک اچھا prompt دی دو ہم نی جرنی میں چلانے تاکہ میرے پاس ایک اچھی تصویر آجائے stable diffusion کے اندر چلانے تاکہ اچھی تصویر آجائے by the way stable diffusion سے ایک اور AI کی news پکڑی تے جائیں آہ recently اسی week کے اندر ایک اور news یہ ہے tensor کے کے اندر آپ stable diffusion کو use کر سکتے ہیں tensor flow کی library کے اندر stable diffusion کو use کر سکتے ہیں by writing nine lines of code یا ten line of codes آپ تصویر اپنے notebook کے اندر ہی بناییں گے using your GPU اگر آپ کے پاس ہے نہیں بیر CPU کو use کر کے سو آپ کو mid journey اور بڑے بڑے پیسے دے گے models کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے this works freely and I'm going to show you that one as well second application جناب हماری chaining کرنے کے لیے chaining کی ہوتی ہے کہ آپ multiple LLMs کی models کو utilize کرتے ہوئے at the end ان کو ایک بڑے model کے اندر convert کرتے third application اس کی ہے data augmentation یعنی data augmented generation کے اندر آپ data کو augment کر کے اس کی basically LLMs کے لیے data کو بڑھا رہے ایک سوال ایک core کریں ایک agent کی خاص قسم یہ ہے کہ آپ خاص طور پر actions یا repeating کوئی کام کرنے automation کرنی یا آپ پر ایک prompt لکھیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ میں لکھوں گا تو سارے reinforcement learning کے اندر میں نے آپ بتا تھے پچھلی conversation کو maintain کرنے کے لئے اگر memory نہیں ہے تو آپ کے chat boards کا کوئی فائدہ نہیں ہے پچھلی state of the agent کو maintain کرتے یعنی کہ جو پچھلا آپ نے سوال پوچھا اور agents نے آپ کے بحاف پر سوال کا answer لے کیا ہے اس state سے آپ next state میں جانے کے لئے آپ کو پچھلی memory یاد رکھنی ہے یعنی کہ conversational history تاکہ آپ ایک prompt کے اندر سارا کچھ پوچھتے جائیں تو اس کی main application یہ بھی ہے memory کو save کرنے لئے بھی utilize کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو جنرے algorithm جو ہمارے machine learning کے تو اس کے اندر بہت مشکل ہو جاتے آپ different traditional matrix پہ evaluate کریں ٹھیک ہے تو لنگ جن models کیا کرتے ہیں آپ کو evaluation کے لئے specific kind of task provide کرتے ہیں which is a beta version at this moment لنگ جن کیونکہ new ہے اور یہ evaluation کا task کو نے recently اس کے اندر update کیا 3-4 weeks پہلے تو ہمارے پاس جتنے بھی algorithm ہے we can make them in a good use ایک بڑی چیز لینج جن کو start کرنے سے پہلے آپ اس کے جو documentation ہے اس کو ضرور پڑھیں سب کچھ اس کے اندر دیا گیا کس طریقے سے کون الگریتم run کرنے with codes ہر ایک چیز provided ہے آپ نے صرف کیا کرنے اس کو بنانا سیکھ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں let's make AI apps using lang chain کیا خیال ہے بنانی start کریں ایک آدھی تو بننی چاہیے نا چلیں start کرتے